بلاخل اولابِ قمانے ہی کشپا دوجہ بجمانے گی ہر سو نجمیو خیصہ لے گی ہر سو نجمیو خیصہ لے گی بلو سلو علیہ وآلیگی سلو ہر سو نجمیو خیصہ لے گی خیصہ لے گی شیخ سعید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے حضور کی شان میں چار مصرے لکھنے کا سوچا پہلا مصرہ لکھتے ہیں بلاغل غلابِ کمالے ہی دوسرا لکھا کشپا دوجہ بجمالے ہی تیسرا لکھا حسنت جمعیو خیصہ لے ہی توجہ کیجئے تیسرا حسنت جمعیو خیصہ لے ہی اب تین لکھ لیے ایک رہ گیا شیخ سعید کی سمجھ میں نہیں آ رہا پریشان ہو گئے سوچتے سوچتے سوگے ظاہری آنکھیں بند ہو گئیں دل کی آنکھیں کھل گئیں خواب میں پیارے آنکھ کا تشریف لے آئے سبھی کہیے سوہن اللہ حضور نے آکے پوچھا تم پریشان نظر آتے ہو ماجرہ کہیں حضور کو پتہ تو تھا پھر بھی پوچھا شیخ سعید نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی شان میں چار مصریں لکھنے کا سوچا تھا تین لکھنی ہے چوتھاں میری سمجھ میں نہیں آ رہا حضور نے کہا سناو سعید تم نے کیا لکھا ہے شیخ سعید نے ہاتھ پان کے عرض کی بلغ العلا بے کمالے ہی کشفت بجا بے جمالے ہی سنا جمعیوں خسالے ہی یہ کہنا ہی تھا حضور نے فرمایا سعید کیوں نہیں کہتے ہو سلو علیہ وآلہ ہی اب یہ اتنا مبارک جملہ ہے حضور نے ہمیں خود بتایا اب اس کو پڑھنے میں کیسے شرم ذرا بلند آواز کے ساتھ یہ دونوں دیوار گواہ ہو جائیں مل کے پڑھئے سلو علیہ بھالے گی سلو علیہ بھالے گی جسے چاہتے ہیں پے بھولا لیا جسے چاہتے ہیں پے بھولا لیا جسے چاہاں بنا بنا دیا بھولو جسے چاہتے ہیں پے بھولا لیا جسے چاہاں اپنا بنا دیا یہ بڑے کرن کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرن کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہیں بھولو سلو علیہ بھالے گی اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آلکہ ہو بھلا حضور کی آلکہ ہمیں جینا مرنا سکھا دیا سلو علیہ مالے گی کامران صاحب شاہر نے بڑا خصور شیئر لکھا کیا کہا کہ نام خار ہوں نام بھول ہوں جی نام خار ہوں نام بھول ہوں ارے میں غلام آلے رسول ہوں کی دھولگوں جو جو سیعت آدھا کہے گے لات لے سلو علیؑ پاہلے ہی سلو علیؑ پاہلے ہی کہ یہ سبحان اللہ اور سیدی آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پرمانے شمع رسالت سنیوں کی امام امام احمد عزا خان بازیر بلی رحمت اللہ تعالی علیؑ آپ کا قلم اٹھا سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کمال خسن حضور حجیب کیا کمال حسن حضور کہ کمال نقص جہان کہ کمال نقص جہان اے یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شما ہے کہ دو آنگی سلو علیہ وآلہی اور سیدی آلہ حضرت کے پاس شخص آیا اس نے آکھ امام سے پوچھا کہا کہ آپ بڑے اچھے کلام لکھتے ہیں چند اشار ہمارے بادشاہ کی شان میں بھی لکھ دیجئے تو امام نے اس کو جواب میں کیا کہا کہ قرومت کے آلے دو برس آرے پڑے اس بلا میں میری بلا اب جواب تو آپ دیا میرا دین پائے نانگی سلو علیہ وآلہی میری سلو علیہ وآلہی میری سوان اللہ